الحمدللہ وحدہ لا شریف ونشہد ان محمد نبدو ورسولو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ حسطفہ آدم ونوحا وعالہ ابراہیم وعالہ امران علالعالمین صدق اللہ لذین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُحَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رُسُولَ اللَّهِ عزیز آنے پر طرح اللہ تعالیٰ نے انسان سارے برابر بنائے نہیں کسے انسان میں میٹیریل ویچ دوسرے انسان تے فوقیت نہیں یعنی سارے انسان حضور فرمان دن اَنَّاسُ مِنْ آدَمُ وَآدَمُ مِنْ تُرَا لوگ مٹی چو لوگ آدمی چو پیدا ہونے ہیں اور آدم مٹی چو تو سب انسان برابر نے مگر صفات ویچ انسانہ ویچ فرق اس نو اللہ نے قرآن کریم ویچ بیان کی تا اور فرمایا کہ اِنَّ اللَّهِ حَسْتَفَا آدَمُ آدَمُ نُوَ اللَّهِ نَي بُلَنْد فرمائے نوحًا اور نوح علیہ السلام نُو بُلَنْد فرمائے آیت دے اندر پہلے دو انبیاء دے اسمائِ گرامی نے پھر فرمایا وَعَالَ عِبْرَاهِم اور آلِ عِبْرَاهِيمُ نُو اللہ نے بُلَنْد کیتا ہے اس نے مطلب ہے اللہ تعالی جس نو چاہے بُلَنْدیاں لوگا ویچو عطا کر دائے وَعَالَ عِمْرَاهَامِ اور عِمْرَاهِم دی اولادنو اللہ نے چونے ہیں دوسری آیت ہے��ا فرما دیلی اللہ نے حضرت یعقوب دی اولادنوں فضیلت دیتی عالمین تو اے آیات مبارکہ اے ظاہر کر دینے کہ اللہ تعالی جس نو چاہے اس نو خود بلند کر دائے تو جس طرح اللہ نے باقی چیزانوں بلند کی تا انہوں نے بلندیاں عطا کی تیا اس طرح اللہ تعالی نے نبیان بچوں سب تو زیادہ حضور دی آل نو بلند فرمائے آل رسول دی وجہ دو اور نسبت مصطفیٰ دی وجہ دو جس طرح نسبت ابراہیم دی وجہ دو حضرت ابراہیم دی اولاد نو بلند کی تا نسبت امران دی وجہ دو حضرت امران دی اولاد نو بلند فرمایا اس سے طرح اللہ نے نسبت مصطفیٰ دی وجہ دو آل رسول نو بلند فرمایا اس نو آپ اس زاویہ نار ایک نالوی آبدہ سمجھنا ضروری ہے کہ نسبت مصطفیٰ ایمان تو پینا نہیں ایمان تو با دے یعنی اگر کسی مزید سمجھنا ہوئے آسان کر کے تے ابو اللہ اب حضور دے داد دے دا پترے ابو اللہ اب رسول اللہ دے داد دے دا بیٹھا ہے تو نسبت نکی نہیں پھر نبی پاک دے والد دا بیرا ہویا پھر رسول اللہ دا چچا ہویا مگر اللہ فرما دے تبت یدہ ابی لہبیوں پتا تو نسبت ایمان تو با دے نسبت دا فائدہ ایمان تو اگر ایمان نہیں تو نسبت نفع نہیں دے بھی گی حضرت نول اسلام دا بیٹا کشتی اچھ سوار نہیں ہویا تو نسبت نبی نے اسنو نفع نہیں دے گا اچھا تو پھر ایمان تو با دے عمل برابر بھی ہون تو نسبت نال بلندی مل دیے عمل برابر بھی ہون تو نسبت نال بلندی مل دیے اس کی پہلی مثال ہے کہ رسول اللہ فرمایا تو سی عود پاڑ جنہ سونا خرج کرو تے میرا صحابی ایک ٹوپا جمع دا خرج کرے او دا ٹوپا توٹے او دا پاڑ دے سونے نارو رابنو باڑا پیارا لگ دا تو کوالٹی دے اعتبار نارو کوالٹی دے اعتبار نارو تے ساڑا مال زیادہ سا لیکن رتبہ انہ دا زیادہ ہے کیونکہ ان انجڑی نسبت آسل ہے او سانو آسل ہے نہیں تو اس کی دوسری مثال حضرت جعفر تیار حضور نے چچہ زاد بھائی جعفر تیار انہ دی صورت رسول اللہ نارو مل دی چاچے دی پور قلاعات جوائے تو عالم بڑے آئے متقی اور پرہیدگار بڑے آئے اپنے زمانے میں جدو حیات آئے اس وڑے مولا علی تو بھی زیادہ حضور دے قریب آئے اور باقی صحابہ تو بھی زیادہ قریب آئے یعنی حضور نے جدو حبشہ دی طرف بیجے آئے نا صحابہ نو انہ دے سر برا حضرت جعفر تیار سا اور اتھے جدو کفار نے وفد بیجیا کہ اے جڑے اکھوں مسلمان نس کے گئے اے سن واپس کرو حبشہ بیجی تو اس وڑے مسلمانہ دی ترجمانی کر دے آئے حضرت جعفر نے ہی بادشاہ حبشہ نجاشی ناڑگل کی تھی تو کفار دی طرف جو امبیسیدر گئے سن وفد انہاں گئے دے حضرتی سن مندی مسلمان اس وڑے پھر آپ نے نجاشی دے دربار جہا سورہ مریم دی تلاوت فرمائی اسی اپنی طرف کوئی گل نہیں کر دے قرآن نے آئے دا سے کہ مریم آئے دا جدو آپ نے قرآن پاک پڑیا تو نجاشی رون لگ گیا اصل اچ کلمہ انہیں اس لئے بڑھ لیا اس نے ایک دن کا زمین توٹھایا اور بلند کر کے کہا کہ جتنا اس نے بیان کی تا ہے مریم نہ ایتنا اس تو زیادہ نے تے نہ ایتنا گھٹ نے جتنا بیان کی تا ایتنی ہی بی بی مریم دی شان سی حق کا داؤ حضرت جعفر واپس آئے نے جدو خیبر فتح ہوئے انہی دیر تک آبی شاہ بیچ رہے جدو خیبر فتح ہوئے تو رسول اللہ خیبر دے میدان ویچ موجود تھا جدو حضرت جعفر تشریف لے آئے جدو آپ تشریف لے آئے تو رسول اللہ حضرت جعفر دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوکے انہی دیاں اکھا دے درمیان نہیں تھے بوسا دیتا دعاں اکھا دے درمیان رسول اللہ نے بوسا دیتا اور فرمایا اشباہ تخل کی وخل کی جعفر تیرین آدھتا بھی میرے نڑ مل دی یعنی تیری صورت بھی میرے نڑ مل دی اور فرمایا درہ آپ سرکار دی محبت دیکھو آپ فرما دیں جعفر آج خیبر فتح ہویا چاڑی جا دینا تو بعد تیرینو اندازہ نہیں ہو رہیا کہ مینو خیبر دے فتح ان دی خوشی زیادہ ہے یا تینو ویکھڑ دی خوشی زیادہ ہے آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ نے کتنی محبت سی اور حضرت جعفر نے جدوے سنے آنا انہاں وجہ دو گیا شیخ محقق شایف دلک محدث دلوی لکھ دن کہ انہاں نے دو میں جنیاں انگلان نہ کھڑیاں کر لیا اور ایک پیر اٹھا لیا اور رسول اللہ دے چار کے پیرے رکس کرنے لگ گئے قرآن وجہ دو گیا کہ مین رسول اللہ فرمائے جنہ دی مثل کائنات اچھ ہے ہی کوئی نہ کوئی نہ فرمایا جعفر تو صورت اچھ بھی میرے برگائیں سیرت اچھ بھی میرے جیسے اور اے ہی حضرت جعفر نے جنہ نو غزمہ بوتا دے اندر انہ دی اردن ویچ مزارے حضور نے بھیجیا تو آپ امیرِ لشکر بڑھیں علمدار بڑھیں جملہ سننا آپ نے علم پھڑیا سی تھی آپ تا ایک بازو کٹ گیا آپ نے علم دوجہ آت سے جھاڑ لیا پھر دوجہ بازو کٹ گیا آپ نے علم سینے نہ لیا کہ میں ذاکری نہیں پیا کر دا شیخِ محقق نے لکھیا کہ بہتر زخم نیدے دیا آپ نے سینے دے لگے شیخِ محقق یہ ساتھ ہی دمدل کرے پڑے کہ بہتر زخم آپ نے سینے دے لگے سا اور سواد اڑیے نہیں بھائی نے زخم لگے سواد اڑیے پھر کانٹ تے کمی نہ لگا کیونکہ کانٹ تے دان لگے دیں جدو بندہ بجدہ ہو آپ نے کسی حال کانٹ کی کی نہیں کہ حضور نے چاچے دا بیٹا اتنا بہادر سے جدو آپ گر گئے بازو کٹ گئے تو مسجدِ نبوی شریف اچھ بیٹھتی رسول اللہ ندی شہادت میں بیان بھی کر رہے سن تے رو بھی رہے سن شہادت بھی بیان کر رہے سن اور رسول اللہ رو بھی رہے سن اٹھے آپ سرکار تھے تو آپ تے شریف لے آئے عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب پاک دے شہر اونو محمد والد چھوٹے سن رسول اللہ نے سارتے ہاتھ رکھیا اونو دی والدہ بڑی آقلہ عورت سن فرما دیا یا رسول اللہ آج جی میں پیار پہ کر دےو جعفر دی خیر ہوئے فرمایا اسما آج تبا دینا دا باپ میں آو جعفر شہید ہو گئے گروہ کھانا پکوا کے حضور نے حضرت جعفر دے گھر بھیجیا آپ نے گھر کھانا پکوایا اور فرمایا جعفر دے گھر غم میں میرے بھائی دے گھر کھانا بھیجو تو رسول اللہ نے کھانا بھیجوایا اور حضرت جعفر دی بیوہ دا نکاح ابو بکر صدیق نل کیتا اے جملہ بھی یاد رکھیں جعفر تیار دی جو بیوہ سن انہ دی شہادت تبا رسول اللہ نے انہ دا نکاح ابو بکر صدیق نل پڑایا جس توئے ظاہر ہوندہ ہے کہ ابو بکر صدیق بھی کوئی کمی شمینہ ہے حضور انہ نے اس کابل سمجھ دیا ہے کہ اپنے پتریر دی بیوی اگر میرے دی بیوہ ہو جائے تو انہ دا نکاح علی دے بر جائی دا ابو بکر نل کیتا جا جدو ابو بکر فوت ہو جانا پھر انہ دا نکاح مولا علی نل کیتا جا آپ نو سمجھا گی مسئلہ اللہ آپ نو برکت اطافت توازون برقرار رکھنا اور ترازو بچو پھدنا ہے بڑی اچھی بات ہوتی جنہی گلک کرنی کی وہ اس وقت گئے جعفر تھی تیار نو اس طبع تیار رکھا گیا پہلے تیار نہیں ساتھ اللہ نے بازوانی جگہ دیا انہ دو پر اطاف فرمائے جنہ نارو جنت اچھ پرواز کر دے ساتھ جنت اچھ جبریل انکت نے سونیاں سارے ہی شہید پرواز کر دے پر جعفر تھی پرواز دوجہ نارو راب نے بلاند رکھی یہ بھی او پرواز تھی سارے شہید ہی کر دے پر او پرواز اچھ بھی انہ راب نے بلندی دیتی حضور فرما دیں جبریل بلندی کیوں ہے فرمایا سونیاں دوجہ صرف شہید نے اے شہید بھی ہے تھی تو اٹھی آہلِ بیعت ہوئی یعنی عمل برابر بھی ہونا تو اہلِ بیعت ہوئی وجہ تو بلندی نصیب ہونا اور اے سارے ہی فکریاں کتاباں میں مثلاً کنز و دقائق ہے ہدایہ ہے یا رد المحتار ہے در محتار ہے لامہ ابن عبدالشامیلی ہے یا کوئی ہے نہیں بہارے شریعت انہوں میں موجود ہیں کہ اگر ایک سو بندہ ہوئے فارغ زم پر اور وہ سارے علم میں زود اچھ تقوی اچھ برای اچھ برابر ہوں تو اگے ہو کھلووے جیڑا انا اچھو نصب اچھ بڑا ہوئے یعنی سید ہوئے وہ اگے کھڑا ہوئے کیونکہ نصب دی وجہ تو انہوں حضور دی نسبت دی اپتسال دی وجہ تو فوقیت آسلی آپ رو سمجھائیے جناب تو اللہ نے آلِ رسول نوں رتبے اور مقام بچ بلندیاں تاکھ رہا اور انہ دا رتبہ مقام اللہ کریم نے عام بٹی نے تارڑ نے وڑائچ نے حجرہ خرل جتنے ہی قبائل نے بہاسیتِ قبیلہ اللہ نے آلِ نبی دا رتبہ گلند فرمایا ہے حضرتِ امامِ زینولہ بے دین تذکرہ پیچھلے جمعے تھے ہو رہے ہیں تمہ جو ہے جناب امامِ زینولہ بے دین بھی ایک شادی حضرتِ امامِ حسن بے صاحب زادی نہ روئی سی دوسری حضرتِ ہند جیدہ حمیدہ اے نام مل دینے جدو محمد بن قاسم دے دور اچھ سند فتح ہوئے ہیں اس تو ایک مائی صاحبہ اُتھ تشریف لے گئے جی میں مائی شہر پانو ایران اچھو تشریف لے گئی ہیں ایسا نظرت عمر دے دور تو اے مائی صاحبہ حضرتِ امامِ زینولہ بے دین دے نکاح بیچھا جنہیں جو امامِ زیاد پیدا ہوئے ہیں جو میں تذکرہ آپ دیں خدمت پیش کرنا ہے حضرتِ امامِ محمد الباکرد ہے نام عبدہ محمد ہے کیا نام ہے؟ محمد اچھا دیکھو کیا سلسلہ تو زہب ہے کیا اس نے کہ اگر علی نے تو صرف علی نہیں انہ دا لکبِ حیدر اور نیرہ حیدر بے نہیں کرار یعنی پلٹ کے عملہ کرنے عرشید بیٹے نے حضرتِ امامِ حسین انہ دا لکبِ صفتِ سید الشہدہ انہ دے بیٹے نے زین العابدین انہ دا لکبِ عبادت گزاراندی زینت اگر انہ دے بیٹے نے تو انہ دا نامتِ محمد ہے لیکن لکبِ باکرالعلوم باکرالعلوم یعنی باقی مخلوق علم دی زیری سطح تے پہنچئے حضرتِ امامِ محمد الباکر علوم نو شگافتہ کرکے کھولکے ان دی تیج پہنچے باکرالعلوم باکرالعلوم کے سابزادے حضرتِ جعفر نامِ محمد جعفر مگر لکب کیے صادق کہ ساری زندگی آپ نے جھوٹ بولیے ہی نہیں آپ نو صادق کس وجہ دعا کہ جاندہ ہے صادقِ آلِ محمد کہ ساری زندگی آپ نے جھوٹ بولیے ہی نہیں آپ نے سابزادے حضرت موسیٰ نام قازم قازم لکبے کہ ساری زندگی آپ نو غصہ آیا ہی نہیں امام علی لکب ہے رضا ساری زندگی رابطی رضا تو بغیر کوئی خدم اٹھایا ہی نہیں اور ایک دعبہ مجھلک ہے کہ امام علی رضا جس وقت گوڑے تھے بیٹھے ہونا تو آپ اوندے پہ ہونا تے علماء سڑک دے کنارے تے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ چہرے دے ہوتے ہیں جی کر کے کپڑا رکھ لیا اور دولیج بیٹھے ہوں دے آئے تے علماء ادھ کر دے آئے علی دے بیٹے ایک بار یہاں پنے چہرے تو کپڑا ہٹا ہوا سی تو اٹھی صورت دا دیدار کر لگا کیسے سید ہے تو کیسے انہ دے مننہ نڑے آئے اور کیسے آلے مائجی دے سادات نڑ اس درجے دی محبت دے عزیزم میں آپ دے خدمت میں ایک جملہ بولنا چاہتا کئی واری بولنا اکثر بولنا کہ تُسی آج کال دیا شامالو بے انہ سیدان دے بارے دل اچھ کوئی میر نہ پیدا ہوں دے بیا دی کیونکہ آج کال سید جا رہے نا ہے بس نام دے سید رہے گئے شاہ باوے ایک اقسام نے آج کال اور ظلم دی ہاتھ دے وے کہ جیڑیاں کنجریاں سٹیج تے چڑھ کے بیاں نچھ دیاں نہ ڈرامیاں انہ دے نا کے بھی شاہ لکھے آنے سوچھ ہے کہ نا ہے اور پھر لوگ نوجوان بچے جیڑے بڑھے نے انہاں ڈرامیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں نہ ہونا بجائے منڈے پھر ڈیس پوائنٹ ہوندے نے کہ اے بھی شاہ نہیں تے انج دے بھی سید ہوندے تھے یہ شاہ نہیں تو بھائی اے شاہ نہیں اے انجی نیجی میں رسول اللہ دے ٹبر ویچ ابو لاب جمع آتے اتبا تے شہبہ جمع آتے رسول اللہ دے پترے لگ دیا ہے کزن لگ دیا ہے چاچے لکھ اتر ہے اتباشی تو ٹبر چنگے ویچ جمعنا ہوننا چھر کمال نہیں ہوندہ جنہ چھر ٹبر دے ناڑنا ہوئے ان ناڑنیاں صفتہ اندر موجود نہ ہوندہ دیکھوچ میرا گمان ایک اے بھی کام کرتا ہے اے جڑیاں بنی ہیں یا نشانیاں تے شاہ ان انکی سے دکھے نار بنائے ہیں اے بنے بنے نے ہے کوئی نہ پھر لیاؤں سید ہووے بندہ میں مثال ایک دینا ہونا گلاب دب اٹھا ہوئے اندھے اتھے فکا گلاب لگ سکتا ہے پھر جی گلاب ہوئے پھر فکا ہوئے اے ہو سکتا ہے بہت ہی رانگیج فرق ہووے تھوڑا جا رنگ فکا ہوئے اے ہو سکتا ہے خوشبو تھوڑی ہوئے پر بھلیاں ان گلاب تے گھو پیتے نہیں نہ لگ سکتا ہے بھر لے نو یار یار سمجھ نہیں بھائے بھوٹا گلاب دا ہوئے تو تے گھو پی لگ پھر بھی یہ کیمیں ہو سکتا ہے لگنا گلاب ہی اندھی رنگتے تھوڑا فکا پانا ہو سکتا ہے خوشبو گٹ ہو سکتا ہے تو اسی کہہ سکتا ہے اوہ کوالٹی نہیں جاڑی گلاب دیا گھے اندھی آئی انجھ کوئی صورت کوئی صیرت کوئی پنکھڑیاں کوئی کلی کوئی پھول کوئی شہت ہی انہاڑی ہونی چاہیے لیے کہ نہیں ہووے گا ممکن نہیں کہ نہ ہووے ایسا ممکن نہیں کہ ہووے نہ بھائی صاحب اے سید نہیں میرا گمان آئندہ ہے انہا جلے بے خیابندیاں بے سیدانی بڑی عزت ہوندی انہاں خیابان جاؤ جنہاں ملے آئے ہیں سید بنایا ہے اوہ تو انہاں ایک کام کردے نظر آنگے جنہاں رب سید بنایا ہے اوہ تو انہاں اپنے پیودا دے آئے کام کردے نظر آنگے کوئی فرق ملو دے خاتر رکھے کرو انہاں لو کنجریاں لوے کے رکھے کرو وہاں جدیں شاہ ہوندے فقیرو سمجھ جائیے کہ نہیں میں میں یہ نہیں آندہ کہ میں انہاں سیدان ورگاں انہاں ورگاں پچھو راب بنایا نہیں کھلی انہاں ورگاں ایک کیا انہاں جدہ نام ماتی ہو لیکن میں یہ نہیں ضرور آنا اے جیدے بچے ہی تھے بیٹھے نے اے ساٹھ پڑ جاندے رہی دے مرد ایک پاس ہے مردان دی میں گل نہیں کرتا عورت بھی ساٹھے گھر جانا ہوئی تھی اجازت تو بغیر نہیں جا سکتا پہلے عورت اجازت لے میں کی ایسی پتہ سور کرانگے کون ہے کی دی بیٹی ہے کی تھو دی ہے کیوں جانا چاہتی ہے پھر عورت جا سکتا کچھ سیدان بندیچ گل بھی ہونی چاہیے نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے میں نہیں آندہ کہ ساٹھے بار بھی دروازے تھے فریشتے کھڑے ہوندے فریشتے نہیں کھڑے ہوندے پر کونہ کرتے ساٹھے بار بھی کھڑے ہوندے بائے میں اندر کوئی نہ جائے اے انہا لوگے کے اتر اونہ سیدان بھی گالنا سمجھا جائے اوہ سید بڑے اچھے ہے اوہ سیدہ سلائے اسی تے اونہ دی نکل مارنی چاہنے اسی تے اونہ دی پچھے ٹھوڑنا چاہنے اونہ دی اتباع کرنا چاہنے حضرت محترم حضرت امام باکر ہائے مشیر یاد آجے خاجہ حسن رضا بریلوی بڑے عاشق رسول عالم دین میں دے کیا کمال دا جملہ بول دیا فرما دے اے اجازت اُل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں عزیزہ ندی وکار اے سیدہ دینے پہ اے اجازت اُل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہے قدر روشان آل بے جناب جناب سوجھو ہے میں اوز بی بی پاک دی گل سونا رہاں جنہ وسیعت فرمائی میرا جنادہ اٹھے تھے چار پائی تے چھت پایا جائے میں سیدہ زہرہ تیرے پندن سلام کر دوں اور نالے گور سنو اے ہونی میں ساتھ سنڈ گل بے کر دوں اب بندے گل کر دیں زینب دیو گل فاطمہ دیو گل بھائیہ غوش نال نالویا کرو کینہ دنالیں دے بھائیو شرم ہی نہیں آنے زینب دیو آگا امہ کرزوں دیو بھائیو کون نے تو اٹھے کی لگ دے نام جدو ملو سید زادیاں دا نام احترام نالویا کر دا سیدہ زینب پاک بھی آگا نام لیڑ دے بھی بتا محب بنے میں کنہ دا نام لے رہے ہو جسے کون نے اجینا دے بارے تذکرہ کر رہے ہو تو انو ادب نہیں سیا لے چاہو دا جنہ دے ادب دا اپردے دا ای آلوی کبرانی کچھ جندیاں بنے ہیں اٹھڑا ہے نا کبرانی کچھ جنہا ہے اے گال سمجھ لو خودگی سے بی بی بندے تا پردہ نہیں ہونا لیکن جدو سیدہ زہرہ پاک بھی کبر کھلنی ہے ستر ہزار اوران کبر دیا ہونا ہے اونا پہلے کبر نا چار تفرف بھی رہا کرنا ہے پھر سجدہ پاک دی قبر کھل نہیں اور آپ نے قبر بھی چوٹنا ہے ستر ہزار اوران دے جرمت ایک جاندیاں میں اللہ فرمانا ہے نظران نیمیاں کرو نبی دی بیٹی آ رہی ہے یعنی نظران چکاو جنہ دا عدب حشر دے دیارے ایرنا اونا ہے تو اسی نان لینڈ لگیاں سوچ گئی نہیں کدہ نان ہے عزیز آنے من کون بی بی سجدہ دہرانے اللہ اکبر کبیرہ ملکہِ کونین فاطمہ مصطفیٰ دچین فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم ملکہِ کونین فاطمہ ساری کائناتیاں اور تندہ پردہ ایک پاسے ساری دنیا دے مولوی آدھن بی بی پاک گئی ہیں چونہ دربار جا کے حق منگیا گیا میں ممبر دے بیٹھا میرے ذہن اچوے گالا جتا ہی گزری بھی نہیں بینج ہو سکتا لاکھ کتابیں چھ لکھے ہو یعنی ایک لاکھ کتاب میرے اکیے کو رکھے دیا کہ جڑیاں پہ یعنی ساریاں چھ لکھے ہیں میں ایک ہے قرآن پڑھ اللہ فرما دے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا یَا يُحَنَّ نَبِيَوْ قُلْ اَجْوَاجِكَا وَبَنَا تِكَا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ سونیاں اپنی بیٹی فاطمہ ناکھو یُدْنینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّا اپنی چاتر نڑ چہرہ جاب کے رکھن وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا اپنے گھر دے اندر ران قرآن آکھے گارج رو تو نبی فرمائے میری بیٹی گارج رہ نہیں تو سارے جان دیا کتاباں ہی چکلیاں میں بودر بارج گہیں تو میں کی میں بننا تو یا کوئی مائیدہ لال میں نو ثابت کرے کہ رسول اللہ دے وصال تو لے کہ اپنے وصال تک بھی بی پا گھر تو بار قدم رکھیا ہو مطالبہ کرنا کہ اے فلان کرنا اوپایا جنہ جنہ نہیں ابو بکر نو مننا ہو نا منو اوٹو اڈیا پنی گا لے ساڑا تو دے کوئی چکر ہے سانو کوئی اس گلن المسلہ نہیں بے کوئی صحابہ نہیں مندہ ہے دے کوئی نہیں مندہ تو تُس ہی جانو تے صحابہ جانو سیدہ فاطمہ ظہرہ دیئے توہین ہے کہ او کسے دربار جا کے ماندے تھی جان دے نہیں کہوں نے سیدہ ظہرہ جنہ دے پردے دا عالم ہوئے انہا فرمایا ہوئے کہ میرے ربا میری روح لینہ آستے ملک الموت نا ہوئے اپنے دستے قدرت نڑک بز فرما میرا فریشتے تو بھی پردہ ہے جس بی بینا پنے پردے دا انہا خیال ہوئے او بی بی پھر خجوران دا کیس لے کے کسے مجمے بھرے دربارے جا سکتے ہیں دنیا مننے بھی میں نہیں دنیا آنکھے ایسا ہویا ہے ہویا ہے فلانی کتاب اجلی کیا ہے فلانی کتاب بھئی سارے جیان لیاں اجلی کیا ہوئے میں نہیں مننے میری اپنی عقیدت ہے میرا اپنا طریقہ ہے میرا اپنا سلیکہ ہے میرا اپنا سلوک ہے میں سمجھنا میرے عقیدت بچے گلی نہیں ماننے اگر کوئی اے عقیدت ہے کہ ساری کائنات سیدہ زہرہ دے دروازے تیوندیت اے میں مانلا اے میں مانسکنا اے میں نہیں مانسکنا کہ بی پی پاک کسے کوئی شاید منگن گئی انہوں منگن دی آجت نہیں میں بڑا حیران ہوں نا اجلی مرا سنیا دے شور دی سور والو وہ دو سال انہوں نے نا چلا وے تری جے سال پجارو تو ٹاپ کے لانگے میں کہا اے تیرے اپنا تا ساٹھے پینڈ روڈیاں مانگ دا تُو پجارو تو ٹاپ کے پیلانے کدو لئیا ساکھے جی انہوں نے نا لیا ہے تے منگنہ چھوٹ گیا ہے میں کہے جنہوں نے نا لیا تو آڈی بو جید رہی گئی یہ انہوں نے منگنہ کا لیا کرو وہ عطا کرنا لے گا جنہ دا نا لیا ساٹھی پوکھ نکڑ گئی ہے انہوں نے منگنہ کا لیا کرو اتھی رکھیا کرو وہ عطا کرنا لے الحمدللہ رب العالمین ساڑھا ایمان اور عقیدہ ساری دنیا دیا پردہ دارہ اور تاندہ پردہ ایک باسی سیدہ زہرہ پاک دا پردہ اللہ دا قرآن گوائے میرا رب فرما دے فَأَرْسَلْنَا اِلَيْحَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَلَا بَشَرَنْسَوِیَا مِی پِ مَرْيَمْ دے اُجْرِ وِجْ فَرِشْتَا آوے بغیر اجازت تو آوے لیکن جدو سیدہ زہرہ آتا اُجْرَا یووے حسنت حسین کھین امی جی کل اید سانو کپڑے چائی دینے بی بی فرماان بیٹا کل دی تھی آڑا اون دے ہو چان چڑیا تے کپڑے آ جانگے سویرے چان ایدہ چڑ جائے حسنت حسین مسلے تے بیٹھی زہرہ پاک اوڑا جان امی حضور اید ہو گئیے اوہ تو دروازہ کھٹ کے پوچھیا جائے دروازے تے کون تے آوازہ وے بی بی مردی اللہ دیئے کپڑے چند تھی چوائے نے لیکن نوری کھلوتے ہوئے نے سیدہ زہرہ آتا اوہ نہیں جو بندے دا سا ہے تو اسی فرقہ باریت کرنی ہے کسے اور راں گوچ کرو بی بی سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہہا آپ دا رتبہ یہنا چیزان تو بولان دے آپ دا مقام ہینا چیزان تو بولان دے عزیزان محترم ارامی قدر سنگیو سجنو یاد فرمالو این سیدہ دے این با مقام اور رتبہ ذینچ رکھیا کرو اور میں قربان جام آئیم آمد رضاد فرمال نے جن کا آچل نہ دیکھا مہو مہر نے ایتھے آلہ حضرت جتھی اپڑے میں ایتھو گا میں کسے بندن جانے آجے تک نہیں بیکھیا میرا مطالعہ تھوڑا جیا آلہ حضرت بمادر ہوئے بندے ایک پاس سے فرشتے ایک پاس سے سیدہ زہرہ تے وہ نے جنہ دی چاتر نو سورج تے چانمی نہیں بیکھیا اے اونگالہ کلج نہیں سمجھوں دی بھئی یہ کیم ہی ہو سکتا ہے بندہ باہر دوپے ہوئے دوپے ہوئے پھر توپ لگ دی تے سورج تے سورج تے آکھ تے پھر پہی جان دی وہ یہ تے ایکی میں پھر کرنے اینجو ہو سکتا ہے پھر سورج چڑیا بھی ہوئے تے پردے تے آکھ سورج بھی بھی نہ پڑھے جن کا آن چل نہ دیکھا مہو مہر نے تو پھر اے کمی دی اونگال پہ کر دے ہو میں کہے میں بھی آ لاغرت تُو پوچھے آئے بجناب اے گل کیویں دی کیتی بچاتر سیدہ تہرہ دی تے چانمی نہیں بیکھ کی تے سورج بھی نہیں بیکھ کی پھر اینج کیویں ہو سکتا ہے پھر نہ فرمایا قرآن پڑھ قرآن پڑھ قرآن دست دے بھائی تبجھو ہے کہ نا عزیدہ ندی وکار اصحابِ کاف ستے پہنے کون ستے پہنے اصحابِ کاف ستے پہنے سورج چڑیا اصحابِ کاف سو رہے انکہ سورج چڑیا سورج دی توپ لکی غار دے اندر اللہ فرمانے وَتَرَشَّمْ سَحِدَا تَلَادْ وَتَرَشَّمْ سَحِدَا تَلَادْ تَزَابَرْوَلْ اصحابِ کاف ستے پہنے اصحابِ کاف ستے پہنے اصحابِ کاف ستے پہنے سورج چڑیا توپ ولیاں نو لگی اللہ فرمانے گزرنا تے ہیں بر جدو ولیاں بھی گار آوے تھوڑا جیارا پدل کے لنگ دا رہی ولیاں نو دھوپنا لگے اگر سورج اصحابِ کاف واسطے را پتل کے گزر سکتا ہے گار تو بچ کے گزر سکتا ہے تے سورج سیدہ زہرہ تے اجرے تو بھی آنکھن اوٹ کے گزر سکتا ہے اگر اصحابِ کاف کلو آنکھن اوٹ کے لنگ سکتا ہے بلکہ ایک روایت اور بھی ہے حضرت عمر بیٹھے سان تے آپ بھی کشت ننگی سی تے دھوپر لگی پیچھو سرکار نے اجرے کر کے بیٹھے سورج اٹھے سورج بھی آکھ کھول لی اگر امر نے آکھ کھول لی پھر جو اکھا ملی آنا پھر جو دو اکھا ملن پینا نیمہ وہ ہی کرتا ہے جو اکمزور ہو رہا ہے تو آپ نے اجرے کر کے بیٹھے آنا سورج آکھ نوٹ لیں ایسا لی کہا کہ سورج نے آکھ نوٹ لیں امر تیرے ناراکھ میں نہیں ملا سکتا کہ پا جی یہ عمر تے سامنے آکھ نوٹ کے لانگ سکتا ہے تے سیدہ زہرہ تے پردہی بڑا بڑا اولوڑا ہے ایک تے آکھ تے فرمایا ہے کہ باقی دراؤں تو اکھا کھول کے لنگے پر جو سیدہ زہرہ پاک دا گھاراوے سورج بھی آکھ بانگ کر لیں جائے چان بھی آکھا بانگ کر لیں واہ میرے احمد اردہ فرما دنے جن کا آج چلے اے اللہ حضرت رو سمجھوئے آپ نے چہرے دی گنل ہی نہیں کی تھی بچیرہ نہیں بکھیتے فرما دے لو چہرہ رین دے جیڑا سیدہ زہرہ پاک نے چادر ہو رہی ہے وہ چادر بھی نہیں سورج بیگ سکتے اے عقیدت دی دنیا ہے اے تقویے دی دنیا ہے اے عشق دی دنیا ہے اے محبت دی دنیا ہے اور اے احمد رضا دی دنیا ہے فرما دنے جن کا آج چلے نہ دیکھا ماہو میر نے اس ردائے نزاحت پیلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت انشاءاللہ میں اگلے جمعے تھے کیونکہ میرا وعد ہے تو اٹھے نار اور میرا دل دل لے بھرلا اگر اگے مہینہ ربیول اول دنانا ہوگا تو میتے آل رسول دین گلنگلے لیکن اگے انہوں نے نانے دا مہینہ آجانا ہے تو پھر سانو موڑ کٹنا پونے دیتے ساٹھی عقیدت دا عالم تھے با ایسی سارا سال یہ زور دی آل دین گلنگلے اور گلی کس تو سونی کڑی گلی گلنے یہ زور دی آل دین گلنگلے لیکن اگو مہینہ انہوں نے بڑیاں دا آجانا ہے تو سانو بھائی اس وڑے پھر موضوع بدلنا پونے ہیں انہوں نے میرا انشاءاللہ عقیدت ہے میری محبت ہے اچھا بندے میں نوراتی خطیب صاحب پیاندے سانو داتا صاحب صاحب بھی باقی بزرگان دے بھی اور سوندیں انہوں نے دا ذکر کرو مہینہ انہوں نے مننانا لیکن انگل یاد رکھو جدہ رتبہ امام جعفر سادق سرکار دا ہے جدہ رتبہ امام باکر سرکار دا ہے اڈہ رتبہ ہے انہوں نے بزرگان دا نہیں انہوں نے بڑا رتبہ پر انہ کو رتبے انہوں نے لنگ کے اگاں آئے انہ کو رتبے انہوں نے صدقے آئے پیڑا وڈیاں ولیاں دا ذکر کرنگے تو مڑواری آئی تھی اگا نکیاں ولیاں کوڑوی آجائیں ولی ولی ہوندہ ہے پر انہ کو ولایت آئی انہوں نے صدقے جی میں نو ایک سلسلہ بکھاؤ جدہ بچ علی دا فیض نہ آیا ہوئے علی دیا پتران دا فیض نہ آیا تصوف دے جتنے سلاسل سارے ہاں تم پہلا نقش من دیا ہے نقش من دیاں دے اندر جیڑا فیض موجود ہے وہ سارا امام جعفر صادق سرکار کڑو لنگ کے پر آپ نے توجہ ہے اس بات نو یاد رکھنا حضرت امام جعفر صادق آپ سرکار دا فیض صرف اس سلسلے جنہیں کیونکہ آپ نے مرید نے حضرت امام موسیق خازم امام جعفر صادق سرک اونہ دے مرید نے امام علی رزا کہ حضرت خاجہ معروف کرخی اونہ دے مرید نے امام رزا دا حضرت خاجہ معروف کرخی اے اونہ دے مرید نے Shuttle آلیا قادریا حضرت معروف کرخی تظریلہ نرچہ دے سلسل آلیا سوروردیا سلسل آلیا نقش بندیا سلسل آلیا چشتیا صابریا تمام سلاسل دے اندر فید حضورتی آل دے چل رہے ہیں لہذا آپ حضرات ایس بات نو ذہن چرکھا کرو کہ ایس سارے ولیان دے فلطان پہ سردار دے رسول اللہ در روانی فید حضورتی آل کو جاری ہے اور قیامت تک جاری اُساری روے گا اگر کوئی روانی فید لینا چاہے رسول اللہ دی اہل بیت تو رسول اللہ دی آل کو او دے باس ایک ہی طریقہ آل رسول دی محبت اپنے دل لے چل رکھے جیس بندے دل میں بخ سے آل رسول آ جائے اُن دے اندر فیض و ویویتوں میں اُڑ جاندہ